موسیقی موسیقی شاشی کال دوستو کی حال چال نے پرماتما کرے سارے دوستان میں تراندے حال چال بدیا ہونگے دوستو سواگتا توڑا ایک بار پھر تو اپنے چینل ہیلو پنجابی ٹی وی تے لیکے حاجنا پھر ایک آج کٹنا ایک یہی کرائم دی سچی کہانی جسے نو سنکے توڑے لوکنڈے کھڑے ہو جانے گے دوستو جس کہانی دیا جو گلک آ رہی ہیں وہو ایک ادنا دی کہانی ہے کہ یہ دے بچ ہر جگہ لالچ چال کرے ہیں اور لالچ انہ کا ہے دوستو کے انہیں دے بچ رسطے ہیں دی کادر بھی روڑ جان دیا ہے آپ آم سوننا چاگیا اللہ سوندے ہیں آم لوکان دے بچ کا حافت چوندی ہے کہ جڑی جارہ جورو تے جمین اے بندے نو بلکل نیچے سڑ دندے نے دوسمنی پواہ دندیا نے دوستو جدو انسان دے مانو بچ پیسے جمین تے جا جنانی دا کہ دی لالچون لگ جے بے تاہو انسان رسطے نا تے دی اہمیت نو بلکل ہی مٹیج ملا لیندے ہیں اور دوستو جڑی اپنی اجدی کہانی ہے اجدی کٹنا ہے وہ سیم کس ادنا دے ہی ہے جی دے بچ جس انسان تے جہ کسے انو سب تو بد مان ہندہ ہے لیکن او دا مان منٹا جدی توڑ دندہ ہے جد او انسان او دے پٹھتے بار کردہ ہے کتنا ہندہ پٹھتے بار کی کہانی دی اصریت ہے کتنا سب کچھ ہندہ ہے آجو کرا سٹارٹ کردیں آپ آج دی جیڑی سٹوری ہے اپنی آج دی کریم دی کٹنا ہے جی دی دوستو کہانی شروع ہندی ہے دلی تو دلی دے ایک کہہ دی ہے علاقے دے بچ بسانت کنج دے بچ ایک لڑکی رہ دیا ہے جس دا نام ہے لینہ سرما دوستو لینہ سرما بطار ایک کہہ دی ہے چنگے سکول جنو امریک کا امبیسی سکول کیا جاندہ سی دلی دے بچ ایک چنگی کامپنی دے بچ اور ایک چنگی اوڈے دے بچ اپنی پوسٹ ہے جڑی اپنی ناوکری ہے جڑی وہ سمبال لے سی تے ہو چنگی جواب کار دی سی پیسہ بھی چنگا کماؤ دی سی دوستو جے گل کریے تا جڑی لینہ سرما سی انہیں کہہ دی ہے فورن ٹریڈ دے بچ ڈگری حاصل کیتی ہوئی سی گی چنگی پڑی لکھی سی چنگی تیراک سی گی جاندہ سمیمر سی گی دوستو قریب قریب ناو بار نیشنل سمیمر پلیئر چنی گئی ہے جڑی لینہ سرما سی دوستو لینہ سرما تا جے آپاں ویسے گل کریے پروار کا پشوکڑ تا پروار او دا مد پردیش دے بچ ہسنگ آباد ایک ایریہ پیندہ ہے جس دے بچ پینڈا ڈوڈا ڈے نام دا ایک سوٹا یا پینڈا کہہ دی ہے جا ایک کاسو ہے جی دے بچ لینہ سرما دا پروار سی گا کردے بچ ایک بڈی پینڈ سی گی جڑی کے گجرات بے آئی ہوئی سی گی تے دوستو سوری بینگلاور بے آئی ہوئی سی بینگلاور ہی اوڈے کاربالا جڈا کسے وڈیا کامپنی دے بچ جاوب کردہ سی جیسا وڈی پینڈ سی گی جڑی اوڈا نام سی گا ہینہ سرما تے دوستو ہینہ سرما تے جڑی لینہ سرما سی گی دونوں پینڈا نوں پینڈا نوں پینڈی پینڈی کے لیے جمین دے ہوں دے سی کیونکہ انہ دے کوئی پراہ ہے نیسی گا اور دونا پینڈا نوں جیڑا باپ ہے جیڑا سوٹیاں سی بچپن دے بے چیز دنیا تو آلوی دا آکھ جاندہ ہے لیکن دونا پینڈا دے برابر نام جمین کرا جاندہ ہے اور کچھ سمیں بھائی دوستو ماں دا سایا بھی سر تو اٹھے جاندہ ہے تے ٹائم پینڈا ایک دوئے نو سنبال دیا نے انہیں انہوں انہوں ایک ماما ہوندہ جیدہ نام ہوندہ پردیپ سرما دوستو پردیپ سرما آکے انہ کو رہن لگدہ ہے جڑی لینہ سرما ہوندی ہے وہ سمیں نہیں گزار ساکتی اس کارکے وہ کچھ سم ٹائم دے بعد ہی دلی چلی جاندی ہے اوٹھے ہوسٹل دے بچ رہے گی اپنی ڈگری ہے جڑیاں جہاں اپنی سٹڈیاں کمپلیٹ کر دیا ہے اوٹھے ہی اوٹھے ہی اتھلیٹ چونے بڑھ دیا ہے اور اوٹھے ہی اس تو بعد ہو جاب کرنی سٹارٹ کر دیا ہے جانی کہ جی اپا گل کریئے تا اوہ نے پروار بالنو زیادہ سیتی پھر مو ہی نہیں کیتا پینڈ بالنو مو ہی نہیں کیتا اوہ دلی ہی رہی لیکن دوستو جڑی بٹی پہ آنا اوہ دا ہس بینڈ بنگلور دے بچ جاب کردہ سی گا اور بنگلور تو وہ اپنی جاب سٹڈ کے ہینا دے سمیت آکے پینڈ دے بچ رہن لگیا سی ہون دے بچے کوئی پتہ نہیں کہہ سکتے کہ اوہ اپنی جاب انہیں کیوں سٹڈی تے اوہ جاب سٹڈ کے آکے پینڈا جتھے پردیپ سرما رہن دا سی انہاں ماما رہن دا سی اتھے آکے حویلی دے بچے آپ بھی رہن لگے سی اور دوستو جیسا حویلی دے سکار دی گل کردے ہیں وہ بھی کئی کروڑ دا کر سی گا تے جڑا کے بندوارے دے بچے ہو لینہ سرما دے نام بور رہا سی گا ہون دوستو جیڑی ہینہ ہون دی ہے وہ دا پتی ہے جیڑا وہ جب جاب سٹڈ کے دوڑا دے دے بچے آ جاندہ ہے تاں اوڑی بائی فہ جیڑی ہینہ سرما وہ بھی نال آ جاندی ہے لیکن دوستو جیڑی اپا گل کری ہے لینہ سرما دی انہوں پینڈا ہونا پسند نہیں ہوندہ کیونکہ انہوں دے اوہ سٹان ہجے بھی جاد ہوندی ہے بچپن دے بچ باپ دا سر تو سایا اٹھ دے پھر ماں دا سایا سر تو اٹھ جاندہ ہے تے اوہ دلی رہ کے ہی اپنا جڑی جاب جاری رکھنا چاہوں دی ہے اور اتھی اوہ اپدہ اپدے دوستان میں تران دے بچے ٹائم میں جڑا پورا کر دی ہے دوستو کافی کلوج فرینڈ ہوندے نے لینہ سرما دے جنہ نال ہو اپدے دل دی ہر گال شیئر کر دی ہوندی ہے کوئی چنگی گال ہو ہوئے جہاں کوئی ماری گال ہو ہوئے وہ ہر چیز ہے جڑی اوہ نال شیئر کر دی ہوندی ہے دوستو لینہ جیڑی پین ہوندی ہے جڑی ہینہ سرما وہ آکے آپ دی جمین سمبھال لے دی ہے لیکن جڑی لینہ سرما دی جمین ہوندی ہے اوہ دے تے پردیپ سرما جڑی ہوتا ماما ہوندی ہے اوہ دے بچوں گیارہ کے لیے ہوتے ایک سبجیری کھیتی کر دا ہوندی ہے اور لینہ سرما نے جہاں پوچھن دے کہا جاندہ کہ وہ جمین سمبھال رہے ہیں تے انہوں بچاری نو کھیتی باری بارے کس پتہ نہیں ہوندہ وہ سمجھ دیا کہ چلو ماما میرا جمین دی سمبھالتا کر رہے ہیں جی اگر کوئی چیز دی بجائی کر دا تا پیدا ہی ہے کیونکہ وہ کسنا کس پیسے لینہ سرما نو بھی پیج دا رہندا ہے اوہ دے بچوں گیارہ دوستو جہاں پردیپ سرما ہوندہ ہے کانگرس دا جلا بلاک پردان بھی سی گا اور ایریہ دے بچ چنگی کہ دیئے دب دبا بھی سی کا چنگا چا مطلب کے اوہ دی چل دی سی گی اور دوستو جہاں گیارہ کے لیے کھیتی کر دا سی اس تو بغیر بھی انہیں کس جہاں جہاں جمین سی گی اوہ دے تے بھی کب جا کیتا بیا سی جہاں جہاں لینہ سرما دے نام ہی بول رہی سی گی دوستو لینہ سرما دیا جہاں سبجیاں دا پروفٹ آندا ہے وہ صرف انہیں کنو سمجھ ریا کہ یہ دے بچوں انہیں کی آمدن ہوندی ہوگی جہاں دے چی میں نو ماما جی کو سا بدا خرچہ راک کے پیج دن دے لیں اکی یہ نو ہے تا میرا ماما میرا مارا تھوڑی نہ کروگا سماؤں گو جڑتا دوستو کس ٹائم لنگ دا ہے تا جڑی ہی لینہ سرما ہوں دیا ہے وہ سوچ دیا کیوں نہ میں اپ دی جمین دی جڑی نشان دے ہی ہے او کروالما تے نشان دے ہی کروا کے ایدی فنیشنگ گا جڑی تار مرمونیا اردگردہ او تار مروادما اس تو بات چاہے ماما کتی کری جاوے تے دوجہ نمبر تے جا میں اس جمین نو بیچ کے اپ دا دلی دے رہی ہے چکے چنگی جگہ لے لوں گی تے میں بیا دی ہے جب ہم دی جاندی ہے کیونکہ ماں باپ ہے نہیں رشتے نہ تے نہ کسے نہ برت برتا ہو زیادہ ہے نہیں سی بھائی مامے تو تے انہیں اپ دا ڈیسیجن بھی میرچ دا آپ ہی لینا سی گا سو دوستو ایک گل سوچ دیا ہے وہ اپنے دوستانا کر دیا ہے شیئر کر دیا ہے تا دوستو انہوں کہنے نہیں کہ تیرا دماغ تا نہیں کو میاں بیا تیرے گیرہ کلے تیرا ماما جڑا وہ دبی بیٹھا ہے تے او تے انہوں اس پیسے دے کے لالچ دے ہی جا رہا تو اپنی جمین ہے جڑی او دی جڑی افسرہ نو بلا کے جڑے پٹواری ہوگے جاؤں جو بھی اتھے دے افسر نے مد پر دے دے وچے ایم پی دے وچے جڑا بھی افسر ہوندہ انہوں بلا کے او دی جڑی لینڈ دی مینٹی گینٹی آو کروا کے اتھے وائر فنیشنگ کرا دے تار لبا مربا دے اس تو بات ہوا چاہے آکے تیرہن لگ جی پھر تیرا سارا کلیر ہوئی دوستو انہوں ڈار دی ماری مامے نا گال نہیں کر سکتی لیکن ایک دینا شام نو مانک کہڑا کر کے اوہ اپدے مامے نو فون لاؤ دی ہے تے انہوں کہن دی ہے کہ ماما جی میں جڑی میری جگہ ہے میری جمین ہے وہ دی مینٹی کرونا جو نہیں ہے دوستو اگوں بیچے جڑا ماما ہے وہ انہوں جواب دندہ کہ کوئی گال نہیں تو پینڈا جا تے آکے اپدہ جڑا بھی تیری دیکھ رہے کہہ گی ہے ترے حصے دی جو بھی جمین بندی ہے جو برجیاں لگوانیاں نے ٹھیکے لگوانے نے وہ تو آکے لگوا دے میں نے کوئی اطراج نہیں میں تینوں کوش نہیں کہندہ دوستو اے سنکے اوہ جڑی لینہ سر میں انہوں کو سہاں سلا ہندہ ہے تے اوہ اٹھارہ اپریل دوہ یار سوڑا نو دوستو دلی تون ٹرین فڑھ کے پوپال پہنچ دی ہے پوپال پہنچ کے دوستو اوہ اپدی کے فرینڈ دے کار رکا دیا ہے اوہ دے بھی اپریل تاک رکا دیا ہے کیونکہ بھی اپریل مو دی ٹیٹ بوکنگ ہون دیا آہ اوہ دھو سہاگ پردے اتھو ٹرین لیننی ہون دیا ہے جڑی کے ماد پردیس دے ہوسنگ واد جائی ہون دیا ہے تے دوستو اتھو ٹرین لینن دیا ہوسنگ آباد پہنچ دیا ہے اوہ دے پہنچ دیا ہے قریب قریب تیہ اپریل نو اور دوستو تی اپریل نو جمعینا جدو اتھے پہنچ دیا ہے سب نو مل دیا ہے دوسرے دنوں سارے افسر جڑے ہندے نے انہاں نگالبات کر دیا ہے کیونکہ او پینڈ دے وچ دوستو بچ پنچوں نہیں رہی ہندی ہے کی اس کر کے انہوں پینڈ دے وچ لوگ کانال جانب شانبی کٹ ہندی ہے اور انہوں اے بھی جادے پتہ نہیں ہندہ کہ کس نو ملنا ہے تے کی کرنا ہے جدہ انہوں او دا ماما کہہ رہا ہندہ ہے تے ہو کر لین دی ہے دوستو انہیں دے وچ انہوں پتہ لگ دا ہے کہ جڑا او دا ماما ہے تہاں او دی کس جمین دب رہے ہے دوستو ایدی او کمپلیٹ کر دیں دی ہے ریٹن دے میں جا ہے تے او جڑا کیس ہے او ہائی کورٹ چا چلیا جاندہ ہے لیکن او دے باب جود بھی او دا ماما ہے او اسے گیارہ کے لئے دے اوپر کھیتی کر دا ہے تے انہوں پیسے دے رہا ہندہ ہے وہ کہندہ کہ جیس جمین دا چاکڑا کوئی گال نہیں چلنے دے جڑی تری ایدی جمین ہے ایدی میں کھیتی کر رہے ہیں تو جڑی پہنٹی کے لئے جمین تری بان دیا پوری کر لیا ہے کیونکہ او دی آپ دی جمین بھی اتھے سی گی کہ میری جی جمین کٹ دی ہوگی کوئی گال نہیں میں او دے تو اڈیسٹ کر لوں گا دوستو پہنٹی کے لئے دی مینٹی گھنٹی ہے پوری کرنی ہندی ہے اچانک جڑا کہہ دی ہے کہ انتی اپرائیل نوں سارا تیاری ہوئی ہندیا انتی اپرائیل نوں پھنیسنگ ہو نی ہون دی ہے ویر لگنی ہون دی ہے پور لگنے ہون دینے اور دوستو اے ساری خوابر لیننا شرما اپ دے دوستانو ہر پل پل دی خوابر پھون تے بٹس اپٹے چیٹ دے ہوتے فیس بک دے ہوتے انہوں دندہی رہن دی ہے ہر چیز دی گال دا دی ہے کیونکہ انہوں دارسی گا کہ پروپٹی نوں لے کے کوئی او دے نال کچھ کرنا دے بے اس کر کے ہو ہر چیز آپ جڑی آپ دے دوستانو ہر نال ہون دے شیئر کردی رہن دی ہے لیکن دوستو اچانک کی ہون دا ہے کہ انتی اپرائیل نوں اس پڑی دا نا کوئی فون لگ رہا ہون دا ہے نا کسی نال میسیج دے کل ہون دی ہے نا کسی نال چیٹ ہون دی ہے تے دوستو اتھے سب تو پہلے انتی اپرائیل نوں جاتا دا مامے نوں آکے دا ماما دیکھ دا ہے کہ کتھے گئی وہ سارے نوں کٹھے کردیا کہ اپنی لیدنہ نی لب رہی ہے گی تک اس لوگ کہیں دے نے کہ ہو ساکتا ہے وہ چلی گئی ہو بے کیونکہ وہ کل بھی چلی گئی سی گیا ٹوکر لے کے ہو ساکتا ہے وہ چلی گئی ہو بے باپ سنوں کوئی کام ہو گئی تے دوستو اے کاردے کروں دے دوست نے جڑے اوڈے اوڈنا نوں بھی ٹینشن لگ جاندی ہے تے ادھر اوڈا ماما بھی قریب قریب ایک ہفتہ اس کام نوں کاردن دا ہے کہ اسے کامتے دے اندر اندر جڑے اوڈر دلی دے بچ بشانت کونج دے بچ دے دوستوں اندے نے وہ روز اوڈے دے ٹھانے چا جا کے کمپلیٹ کارندی کوسس کردے لے لیکن اوڈے دی پرسکین دی ہے کہ جڑی دوسری سٹیٹ ہے اوڈے جڑی کمپلیٹ ہوا اسی نہیں لے ساکتے ہیں گے تو اسی اس رشتے داروں نے انہا دیں جاتا کسے انہوں بلاو جہاں تو اسی انہا دے علاقے دے بچ جا کے کمپلیٹ کرو ہون دوستوں مدھ پردیس اور زنگ آباد آبے کےڑا آکھوں کے حد تو بہت دور سی گا تے دوستوں ادھر اوڈا ماما اینا گالہ کاردنے تے ماما ایک ہفتہ قریب نکل جاندہ ہے اوڈے گم ہوئی نوں ہون سارے انوی ٹینشن ہون لگ جاندی ہے تا دوستوں ماما جا کے کمپلیٹ کردہ ہے کہ جیڑی ساڑی کڑی ہے وہ اٹھائی تریق تو لابتہ ہوئی ہے تے ہجے تاکسانوں وہ ملی نہیں ہے گی لیکن دوستوں کمپلیٹ لکھ لی جاندی ہے پر کمپلیٹ دے ہوتے کوئی ایکشن نہیں پروسلین دی جادا اور انہوں اکے کہہ کے اٹھال دیتا جاندہ ہے کہ کوئی گال نہیں پڑی لکھی کڑی ہے کہ تے چلی گئی ہوں کہ تے کوئی من چلی گئی ہوگی دوستوں کردے 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 قریب قریب داستوں پندرہ دے بیٹ جاندے جاندہ سارے انویے لگان لگ جاندہ کہ ہون کوئی گالرہ نہیں پہندی ہے گی تاہوں دے دوستر علم ملکے ایک فیس بک دے اٹھے پیز کردے نے جس دا نام ہو رکھ دے نے پلیز سیب دا لینہ دوستو جیڑا جنناک انہوں نے سرکاری طور تے کیتا اور زیادہ انہوں نے اس پہنداؤ پیج کردے نے اس پیج دے پیچے میمبر جڑنے شروع ہوں دے نے دوستو ہولی ہولی کردے کردے کس پندرہ دو بھی دینہ دے بیچ بیچ اس پیج دے کافی میمبر جڑ جاندے نے کیونکہ پرپاہ آلتو جڑے دوست رہنے ہوں دے نے وہ بھی اس پیج نو اگے شیئر کردے نے تے وہ ڈیلی اوڈی اپ ڈیٹ رہو دے تے کوئی نہ کوئی کردے رہنے نے جوڑھے اوڈی فوٹو کدھے ڈیٹ رہنے میں ہوئی کال بات ہوگی کاتنے جس میں دے مين کی بات ہے ہار گلے اوڈی اجیڑی آرہ کار کے اوڈی پیجد ہے تے پیج دے اگر بھائج کردے رہنے تے ہھولی ہلی پیج جيدا گروہ کردے دوستو پیج جاتے گروہ کردے ہیں چل دے چل دے ھے اے دلی تے کوڑ سدھے کان لیں خابر پایا جاندی ہیں مہد پردیش دے بچے بڑھے افسرہ تک یہ پیج پہنچ دا تا کھول کے دیکھ دے نہیں تا انہوں نے اسے سمیں ہوسنگا بات دے جڑا ٹھانا سی گا اوہ دین چارج نو بلایا تے انہوں چنگی چے آڑ پائی کہ تو اسے ٹائم ایکشن کیوں نہیں رہتا ہے گا جادو سکوڑی دی کمپلیٹ آئی سی دوستو ہون تا جو ہونہ سی ہو گیا سی گا لیکن پھر بھی پولشاپ دی کاربائی کارن ویچ وہ کوئی دیری نہیں کر دی اور بڑی خوبی بڑی امانداری ناڑا اپنے ڈیوٹی اور پوری کارن دا فیصلہ کر دی ہے تے آپس طرح ہم لوگ کے ہاں جاندہ ہے کہ جالد تو جالد اس کیس نو سولب کیتا جاوے کیونکہ ساری انڈیا دے بچ سارے والڈ دے بچے خابر پیار گی ہوں دیا کہ جڑی لینا ہے انہوں کسے نے کڈنیپ کر لیا اور یہ نہیں پتا ہوں کتھے رہ رہی ہے کدھا رہ رہی ہے تے دوستو جادہ اوڈے جڑے دونوں فون ہوں دے نے وہ بھی سوچڑا آ رہے ہوں دے نے اور پورس سے ہون آپ دا کام شروع کر دی ہے اوڈے جڑے دونوں نمبر ہوں دے نے پورسوں ساربلنس دے بچ پا دی ہے جا ساربلنس دے بچ دونوں پر پہے جاندے نے دوستو اوڈ کے دوستان بنو جڑا چکیا کاراگار ہوں دا ہے پورس کاربائی پا دن دی ہے کاربائی پا کے جدو دوستان جڑے اوڈا نمبر ہوں دوستو ایک نمبر ہوسنگا بعد دے ایک ایری آیا ہوسنگا بعد دا پیپرییاں اوڈے ایکٹیویٹ ہوندہ ہے دوستو پورسوں پتہ لگ دا ہے لوکیشن جڑی کار دے نے اوڈا پچھا لوکیشن دا تے پیپرییاں پہنچ جاندے نے پیپرییاں جا کے ہو بندے نو پھڑ دے نے تے پتہ لگ دا ہے تا ہوں منڈا کہن دا ہے کہ میں یہ منہوں جڑا فون سی گا میں انہوں ٹرین دے بچوں ملیا سی گا تے میں انہوں انہوں بھی اسے کر کے گیتا سی کہ اس نے جان پسان آلے دا فون آوگا تے میں اے فون چاکے انہوں داست دوں گا کہ فون توڑے بندے دا دیکھ گیا وہ میرے کول ہے تے آکے میرے تو آر رہتے لے جو دوستو پورسوں سے منڈے دا پیپری شکر جان پسان کر دی ہے دی پوچھ کس کر دی ہے تا ہوں دا کوئی کسور نہیں پایا جاندہ وہ باقی ہی سچ بولدہ ہوندہ ہے لیکن دوستو پورسے ہاتھوں نے ایک بڑا ثبوت لگیا ہوندہ ہے پورسوں دا سارا ڈاٹا کر دی ہے وہی کال ڈیٹیل کر دی ہے تے اکھیر لی کال دوستو جڑی ہوئی ہوندی ہے باقی ساری کالا ہوں دے دوستانوں جا ہوں دے کار دیا ہونیا ہوندی ہے جنہ دے نمبر سیب ہوندے نے لیکن دوستو اکھیر لی کال لیکن ہوئی ہوندی ہے جس بندے نوں وہ سو بندے نوں پورسے ہوند کار دی ہے وہ نوں مارک کر کے تا پتہ لگ دا ہے لبن تے دوستو وہ ہی کٹوالا ہوندہ ہے تے جڑا وہ آٹوالا ہوندہ ہے دوستو وہ نوں پورسے چاک دی ہے کچھ 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 کوئی رو ہوندی ہے تا دوستو وہ داست دا ہے کہ جڑا میں ایس کڑی نوں جڑا میں نے فون کیتا سی میرا پرمانینٹ آٹوال چالدہ ہوندہ سی جنہیں کتے جانا ہوندہ جس میں نے فون کر دی سی اور اٹھائی تریکنوں میں اس کڑی نوں ایتھے سڑکے گیا تا دوستو وہ تو پچھا جانا سوری اڈپتی پرائیل نوں میں اس کڑی نوں ایتھے سڑکے گیا لینہ تا دوستو پورس ٹائم دیکھ دیا سویر دے اٹھ باج کے پندرہ منٹ دے جڑا اٹھ باج کے پندرہ منٹ دے اوہ دستو ہے کہ میں نے میڈم نے فون کیتا سی میں میڈم نے لے کے گیا اس تو بعد میں اس جگہ تلے آکے سڑے لیکن دوستو جو اوہ دے ماں میں نے کمپلیٹ دے بچ جڑا اٹھائی پرائیل لکھایا سی گا وہ کوئی ساجت سی جہاں کوئی اوہ دوں اچانک ہوئی گلتی سی ایدھے بارے حج تک کسے کوئی پتا نہیں سی گا اور پورسوی دوستو ہونے کلی کلی چیز نوں خنگال رہی سی ہر گل دوں مطلب کہ لب کے لے کے اپ ڈیٹ کر رہی سی گی اور انہاں نے دیکھیا کہ ہو ساکتا ہے کہ باقی جیڑی لینے آنکتی تریکنوں آئی ہو بے تھے تے اوہ دا کٹناپ ہویا جیڑا اٹھو آلا کہہ دا کہ میں انہوں اب دی جگہ دا سدنا کہ میں اس جگہ ساڑے کے گیا سی ڈوڈ آڈے دے بیچے اس تو ہی منہو انہیں باپس پہ ایجتا سی ہون دوستو سارے انہوں بارو باری کا اردہ نوں بلایا اور دوستو مامے نوں دو تو تین بار سڑے آیا جاندہ ہے کیونکہ مامے دے نال لینہ سارما دا ایک کیس بھی چل رہا سی تاں سوچیا جاندہ ہے کہ ہو ساکتا ہے مامے نے کوئی باہر دات نہ کیتی ہوئے لیکن دوستو ماما آپ دے جیلے سوال چی انہوں نے جواب پورے کڑ کے تیار راکھ دا سی پولس جو پولس دی سی سچا 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 سندہ 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 دا سندہ دن دا سی لیکن پولسوں نے پوچھ کے سکارکے اس دن ساڑ دن دیا تے ہوتے تے نگاہ رکھی جاندیا کہ دیکھیا جاندہ ہے کی حرکت کردہ ہے یہ کہ تے جاندہ ہے تے ہوتا نمبر ہے جڑا سارویلنس دے بچ پایا جاندہ ہے کہ جے کسی نوں فون کرو گا تا پتا لگو گا دوستو انہا سارا کسی کارم دے باب جود ہولی ہولی ہورا جڑے کسی سبوت نے پولس جٹاؤں دیا ہے اور پولسوں نے ایک سبوت مل دا ہے جس دے دا آرتے پولس پردیپ نوں تھانے بلاؤں دیا ہے جانی کودے مامے نوں تھانے بلاؤں دیا ہے صرف ایک کہہ کے کہ ماری موٹی پوچھ کے سکارنی ہے دوستو بڑے تھلے نال پہ جاندہ ہے تا انہوں پوچھا جاندہ ہے کہ تینوں پتا ہے جکین ہے کہ جڑی لینہ شرما سی وہ تھائی طریق نوں گائب ہوئی ہے دوستو بڑے ماننال داستہ ہے کہ تھائی طریق نوں انہیں بج کے انہیں منٹ دے اب میں اتھو نوٹ کیتا ہے میں فلانے بندے انہوں فون کیتا سی اس ٹائم لینہ گائب ہوگی سی کہ میں اتھے اتھے دی پاڑ کی تھی تا دوستو سارا کو سنکے پھر پوچھا جاندی ہے اپ دی اصلی تحقیق آتے پوچھکڑ کے سامنے پروف تار دن دی ہے کارل ڈٹیل کارل ہسٹری سربس ڈاٹا ماننال چال دا کیس تے اوڈے تے انہوں کہا جاندہ ہے کہ جی تو تھائی طریق نوں کہہ رہے ہیں کہ جڑی لینہ شرما گائب ہوئی سی گی تا انتی طریق نوں باپس کدہ آگی تے انتی طریق نوں دوستان گال کر رہی ہے تے انتی طریق نوں دے دوستان مطابق کہن مطابق انتی طریق تاک انہیں سڑنا گا لگیتی ہے انتی طریق تو باد بند ہوئی ہے تا دوستو اس ٹائم ماما نا نکر کر دا ہے اس نہیں سمجھ دا لیکن جاتا دیکھ دا ہے کہ میں چارے پاس سے اوکر گیاں تا دوستو کھیر نوں پرس دے سامنے نوں ٹوٹھنا پہن دا ہے تے ٹوٹھ کے اوپ دی اصلی ہے تا جڑی اپ دی اصلی سٹوری ہے اپ دا گناہ جڑاو قبول کر لیندہ ہے تے قبول کردے ہوئے ہو اپ دا گناہ داسدہ ہے کہ میں جڑا اس پوڑی نوں سمجھ آیا سیگا کہ تو اپ دا سہر دے بچ رہے تے نوں اتھے پیسے مل دے رہنگی تے دو پیسے باد لینے آتے نوں وہ بھی پہنچ دے ہو جا کرنگے لیکن توں اے جڑے گیارہ اکر جمین تے میرا کب جا جیدے تے میں اپ جاؤو تے سب جی بیجنا اے توں میرے تو نا سڑا تا پوچھا جاندہ ہے انہوں کے توں اے دن آل کوئی تکا سکا کیتا کڑی نا جا کوٹمار کیتی تاں انہوں کہندہ ہے کہ میں نوں پہلا پیارنا بہت سمجھایا سی کہ میں نوں گیارہ گیارہ کے لے جڑی جمین ہے وہ نہیں دے سکتا ہے گا وہ دے تے میرا کب جا ہے کیونکہ ماما دوستو اس جمین نوں آپ دے ہی سمجھن لگیا سی اور جادہ اس جمین بارے اسے جمین دے بچوں ایک ٹوکڑا جیڑا سیدے بارے وہ پہلا لینہ نا آل جو کر کر دا ہے تا لینہ نوں منع کر دیا اسے ماما اسے کہیں دے کہ اسے میرا کب جا ہو گیا تاں اسے دے رگارڈ لینہ نے ریٹن دے بچ کمپلیٹ کیتی ہون دیا ہے جیڑی اسے ناوڑا کیس چل دا ہون دا ہے تاں دوستو مامے مطابق کے اٹھائی طریق نوں لینہ نے سارے کرمچاریاں سرکاری کرمچاریاں تے سارے جڑے بندے سی گے انہاں نوں بلا لیا سی گا انتی طریق نوں فنشنگ تا کام سرو ہونا سی گا تے انتی طریق نوں جیادا لینہ اتھے پہنچی تاں اتھے پہنچی تاں میں بھی اتھے آ گیا سی گا بڑے پیار نال لینہ نوں میں کہا جد لینہ نا کہا کہ تاں فنشنگ کارنیاں تا لینہ نوں میں کہا کہ توں بار بار دلی تو کتھے ہون دی پھریں گی دو چار دن روک جا تا انہی تریق نوں میں اپنی جلی جمین ہے وہ دے آلے دالے بھی فنشنگ کارنی ہے کیونکہ دوستو ماما پولیٹکس دے بیچ سی تھوڑا جا تھنڈا دماغ راک کے چلے انہوں پتا سی کہ ہڑی ہڑی کر کے کھا دا جاؤ تاں چنگا کھا دا جاؤ تے وہ بڑے پیار نال لینہ نوں اس مجھے ہوندہ کہ کوئی گال نہیں وہ جڑا روڑا سی گا تو اپنی ہو بھی لے لیں میں تیرے بالے کٹ دوں گا جمین اور تو میری پانڈ جی ہے اتنا دی کوئی ٹینشن نہیں وہ سا جمین دے جڑی آلے دالے فنشنگ کرنی ہے میں ڈابل کر دوں گا تیرے بالے بھی کرا دوں گا تے اپنی بھی کر لوں گا تو بار بار کیوں چکر دلی تو اتھے مارے گی تو اپنا کوئی گال نہیں تو جانا جا دوستو یہ کہہ کہ جڑے وہ سمان ہوتا ہے لینہ وہ سارا سمان چکا گے اتھے جڑے گوانڈیاں دی ایک قیدی ہے ٹیو بیل بنی ہوتا ہے اتھے تے رکھا دن دی ہے تے آپ اتھے تورنا لگ دیا تب پچھے آڑے دارے سارے کھیت ہوتا ہے تے نے وہ سو ٹیو بل دے بیک سیڑتے جا کے ایک قیدی ہے چو اپڑی بنی ہوتا ہے جہ دے بیچے بیٹھا نوں جگہ بنائی ہوتا ہے دوستو ماما لینہ نوں اتھے بلاؤں دا ہے کہ کی تسی کرنا ہے تاہو لینہ نوں کہندہ ہے کہ جڑی پیارہ کلے جمین ہے وہ تو میرے نام کرا دے انہوں تو پو لے جا تو باقی دی جڑی تیری جمین ہے وہ دے آڑے دارے تو فنشنگ کرنی ہے جڑی کرنا ہے کیونکہ میرے پلے کچھ نہیں پہ رہے ہیں پہنتی کلے ہندی جڑی پہلا تیری بڑی پہنا وہ ساری آپ دی مارکنگ کرا کے آپ دی جمین لے گی تے اتھے تیرا جڑا جی جا ہے وہ کھیتی کر رہے ہیں اور میں انہیں ٹائم تو کھڑا کار سام رہے ہیں کھیتی کر رہے ہیں میں نوں ایک گیرہ کلے دے دے لیکن دوستو لینہ کہندہ ہے کہ میں تنہوں یہ نہیں دے ساکتی ہے کہ یہ میرے آپ دے میرے ماں باپ دے میں نوں دیتے ہوئے لیں دوستو اس بیس با جی دے اچانک جڑا لینہ دے پس چھو آکے کو سا لگ دا ہے تب پتہ لگ دا ہے کہ جڑا پردیپ شرما دے ایک نوکر ہوند ہے وہ ایک پتھر چاکے پر سو جور نال لینہ دے سر دے مار دا ہے سو دوستو مار کے اس تو بعد انہوں کٹے آیا جاندہ سوٹیاں نالو تھے دور دور تا کوئی دیکھنا نہیں ہوندہ جڑے باکی دے کرمچاری جا سکے کیونکہ انہوں آپ ہی لینہ نے سوٹی کرتی سی وہ چلے جاندے نہیں تے اس تو بعد دوستو لینہ دا ماما ہی اب دے ہتھا نالو ادھا گڑا کو ٹکے ہنو دب کے مار دندہ ہے تے مارن تو بعد دوستو ٹریکٹر تے ہو دی لاز راک کے کھیت تو قریب چار کلومیٹر باہر لیا کے ایک جنگڑا جتے پہلا تو ایک ٹوہ پٹیا بیا سی او تھے ٹوہ دے بیچ نیچے جوریہ رے بسا کے او تھے لاز راک کے پھر اوپر جوریہ رے پایا جاندہ ہے تے نمک پایا جاندہ ہے اوپروں دوستو وہ ٹوہ نو بند کر جاتا جاتا ہے تاکہ جے لینہ دی جڑی لاس آئے پرسنو مل بھی گئی تاہو پشانچنا ابھی پرسکرس کرنا سکے اور دوستو ساو تو بڑی گل جے گل کریے تاہ ایک ہفتہ پہلا ہی جان بجھ کے لینہ دے مامے نے یہ جڑا سارا کھیڑ سی گا لیٹ کیتی سی کیونکہ پرس کمپلیٹوں نے ایک ہفتہ بعد جا کے گیتی سی انہوں یہ ہی سی کے جاتا ہے کہ پر جڑی ڈیڈڈ باوڈی ہے وہ سڑ جو گی وہ دے تو کوئی ثبوت نہیں میل سکو گا اور میرے تے کسے نو ساک بھی نہیں آیا ہون دوستو پرس انہوں ریسٹ کر لیندی ہے باقیہ نو سڑ دن دی ہے پورتے بیچ کیس چل دا ہے تے جڑی بڑی پہنے کس سنکھا وہاں وہ دے تے بھی اوڈیاں نے لیکن دوستو انہوں مننے آ جاندہ ہے کہ جو اوڈی لیگل اڈوائزر بھی سی گی لینہ سرما دی جو دے جمین دے سارے کام کاروں دیکھ دی بھی سی گی تے اسے نہیں دس سی آسی کے ماما تیری جمین تے کبجہ کر رہا ہے سو انہوں اس چیز دے بچوں باہ جتے کڑے آ جاندہ اوڈے بارے کوئی ایکشن نہیں لیتا جاندہ لیکن دوستو ماما پردیپ سرما آتے اوڈے دو ساتھی جڑے دو نوکر انہوں بھی گرفت دار کر لیا جاندہ ہے انہوں قریب قریب ایک سال دا ٹرائل چلن تو بعد آہ ہائی کوٹ چو پھر آہ پہلا سیسن کوٹ چو پھر دو ہیارہ تیری دے بچ جا کے آہ بائی دے بچ جا کے دوستو انہوں ہائی کوٹ دے بچوں کہ دیئے عمر قیدی سجا ہوندی گیا ہے عمر قیدی سجا ہوندے باہ باہ جو دوستو ماما آتے دو دے دو ساتھیاں دی اک سال بعد ہی بیل ہو جاندی ہے دو یا تیری دے بچ پھل حال دی کڑی پر دیپ شرما ماما باہر آیا ہے تے اوہو اپنا جڑا آرام نال اوہے گیارہ کے لیے دے اتے ہو دا پروار کھیتی کر رہے ہیں ہون دوستو اتھے لوگ کاندے ساب نال ایس چیز دے بچ بٹی پیندہ ہاتھ بھی ہو ساکتا ہے لوگ کے سوچ رہنے لیکن قنون نے انہوں بائی جت بری کیتا سی گا وہ بائی جت پرسال ہے انہوں بائی جت ساڑ دیتا سی گا اوہے تھے کوئی بلیم نہیں کیتا سی گا پر جہاں لوگ کاندی کریئے تھا لوگ سوچ رہے نے کہ جنہی بٹی پیندہ سی گی انہیں سارا کوئی مامیدہ ساتھ دیتا ہے انہوں نے کیوں اتنی چکی جہاں رپورٹ کرنی سی گی جہاں لین اپ گائے وہی سی گی انہیں کیوں نہیں کہا آپ ججھے رہنے کہ چلو جلدی آپ جا کے رپورٹ کرا دیئے وہ کیوں مامیدے کر کے ایک ہفتہ بیٹ کر دی رہی تیکیوں نے مامیدے نار رال کے ایک ہفتہ باد رپورٹ جہاں لکھائی دوستو مامیدے ایک مادرکار کے مامیدے دستان مطاب کا دیش جہاں ایک فلم آئی سی سنجید آتا دی سوری اجی دیبہ گاندی دیشیم وہ دے سماغی جہاں دو پھون سی گے وہ لگ لگ ترینا دے وچے سوٹ دیتے تاں کے پوڑسا جہاں پھون نہ دے ماغر پیرے اور باندکار کے سٹے ہوندے دوستو کیونکہ کفتے جا کے چلنے سی بدقسمتی نار اینا بچوں ایک فون آجڑا حسنگا وادی ایک فرشنو ایک منڈینو لاب جاندہ ہے تی جادہ اون سٹارٹ کردہ ہے تاں پوڑس سٹریک کر کے اونو کھڑ لین دی آتے ہو دے تو فون لے کے ڈاٹا کردے آجاندہ ہے جتو یہ ساریاں گلنا مامیدی آنکر تو اتنا سام جائی گیاں سو دوستو ایک سکے مامیدے بے رحمی نار اپنی اس پانجی دا قتل کرتا جس نے اپدے گیارہ کے لئے انو رول آف بیندے باوجود بھی سب جی بھی جنواستے ہو دے پروار نو پالن واس دیتے ہوئے سی اور قریب قریب کننے کروڑاں داکہ ارسی جیرے بچ ماما راجیاں ماما اپدی فیملی نام دے منار رہ رہا سی کوئی روک ٹوک نہیں سی گی کھلا راست میں کردہ سی گا سب کو سکتے ہی ملدہ سی دوستو لیکن کہا جاندہ ہے کہ بلی نو پہ حاجم نہیں ہوں دا وہ ہی کو سویا وہ دے مامید نار انہیں کہا کہ اکو بار مرگی مار کے سارے انڈے کار لینے ہیں پولسنو کڑا پتا لگ رہا ہے دوستو پولس دی پہلاں کارگجاری تھی لی جرور سی لیکن دوستان دوارہ پائی گئی سوسل میڈیا دے ہوتے پیج دے ہوتے جڑیاں خبران سی پولس دی کارگجاری دے سی گئی جڑی بڑے آفشراں دے اکھاں دے سامنے آئی تا انہاں نے انہاں دی کچائی کی تھی دلالے پولس آیاں دی تے دوستو اس پولسنے ایمان دارینا کام کردے ہوئے اس کے سمیے دے بچی سارے ان جڑے موجلم سی گئے انہاں پڑکے ملزمانو انہاں دے ہوتے باندی کار بھائی کر کے ارہیسٹ کارا انہاں دا چلان پیس کر کے انہاں سجا کرائی تے کوٹنے بھی انہاں باندی سجا دی سو دوستو ایک کہانی سی گئی لینہ سرما مد پردیش دی حوسنگا باہ دی ایک او کڑی جی دے ماں باپ بچ پنچ چالباس دے نے انہاں جمین نہاں کوئی جا پیسے نہاں کوئی نہاں لگاؤنی سی گا انہاں رسطہ نہاں لگاؤن سی لیکن دوستو او دا ایک ماما سی گا جی نوں کے صرف صرف گیاراں کے لیے آپ دے ہوندے دیں دے سی اور جے ہوں مار دن دے انہاں تا پہنٹی دے پہنٹی کے لیے ہوندے ہو رہاں دے لیکن دوستو کوٹنے اکیردے ویچ ایک آرڈر اے بھی دیتا سی کہ جی ڈا سب تو بد خوندہ رسطہ اس کوڑی دے نیڑے آئیں ساری جمین اس بندے نو دیتی جاوے اور دوستو سب تو بد نیڑے سرف تے سرف ہو دی پہن ہینا سرما سی گی کیونکہ او دا بلا ڈیلیشن بھی سی گا او دی لیگل اڈوائزر بھی سی گی اور دونوں سکیاں پہنہ بھی سی گیا سو دوستو جننی بھی جمین دے جڑا باچ چھ ٹوکڑا جننی بھی پہنٹی کے لیے جا سڑے پہنٹی کے لیے وہ ہوتے کوٹھی وہ دی پہن ہینا سرما دے نام کرا جتی گئی سی گی سو دوستو ایک کہانی سی گی مد پردیش دی ایک پوڑی دی جڑی کے دلی رہن دی سی تے جا کے خود اپنی جمین جیدے نال کوئی مطلب بھی نہیں سی گا او دے نال جا کے منتی دا پنگا لیتا تے اپنی موت چنگی پلی جندگی چال دی چا جا کے انہیں او سیڑ کے اپنے آپنوں موت دے موہ پہ چپا لیا باقی دوستو مرنا سب نیا کسینے اگوں کسینے پیچھوں لیکن دوستو جادہ ادنہ کس کر کے کوئی مردہ تھا بڑا دوکھ لگدہ ہے کسینے اپنے رشتہ دار دی گداری نہر کوئی مردہ ہے او دو بڑا دوکھ لگدہ ہے او دو پیٹھ دے بیچے بجے سوری دا احساس ہر ایک کنوں ہندہ ہے کہ ساید میرے نال بھی کوئی ادنہ کر جاوے اور اتھے جا کے دوستو جیڑے رشتہ نال تے نے او بلکل پیندے نے فکے سو دوستو ہن میں نے دیو اجازت جی کوئی گلتی ہوگی ہو بے تے ماف کرنا کل میل دیا پھر ایک نمی سٹوری دے نمی کہانی لے کے ایک نمی کٹنا لے کے جاتاک میں نے دیو اجازت سارے دوستو مستر پیند پر آمان ہوں ساشی کال تینکیو سوما جی رب براکھا